اور فرشتے جب تمہارا سلام آتا ہے درود آتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ تمہارا نام بھی مجھے بتاتے ہیں تمہارے باپ کا فلان شہر سے فلان گھر سے آپ پر درود و سلام بیج رہا ہے ہر روز سبو شام ادھر سے میں جواب دیتا رہوں گا فرمایا جب اتنا رابطہ رہے گا اور قبر میں جاؤ گے اور میرا سوال ہوگا تو مجھ پہ کسرت سے درود و سلام کرنے والا بھولے گا نہیں فوری جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو پہچان کے کہے گا یہی میرے مصطفیٰ ہے اور اب میرا وجدان کہتا ہے ایک دوسرا استمبات ہے دوسرا استمبات میرا وجدان کہتا ہے اگر کہ عمال کی کسی کمی کے سبب عمال کے کسی نقص کے سبب درود و سلام پڑھنے والا کسی رکارر کے سبب اے امتی اگر تو میرا پہچان نہ سکا تو پہچان نہ سکا کسی عمل کے سبب یہ وجدانا استمبات کر رہا ہوں اگر تو پہچان نہ سکا تو میں تو پہچان لوگا جب فرشتے پوچھیں گے بتا بندے یہ کون ہے میں دیکھوں گا اگر تو خاموش رہا تو تیرے درود و سلام کا دفتر میرے پاس ہوگا میں بولوں گا اگر یہ مناغار مجھے نہیں پہچانتا تو خدا کی قسم میں اس کو پہچانتا ہوں میں اس کو پہچانتا ہوں اس لیے جب میں پہچانتا ہوں کیوں کہ ہر روز تمہارے سلام کا جواب دیتا رہا ہوں پھر بھی نہیں پہچانوں گا پیس کی تائید کر دوں آپ شاید سن کے حیران ہوں کہ یہ حدیث کے قبر میں پہلا سوال میری نسبت ہوگا شاید آپ چونک اٹھے ہوں اور کسی کے ذہن میں یہ خیال جائے کہ سوال تو سنا ہے تین ہوں گے یہی سنا ہے نا تین کا مغالطہ بھی نکال لوں میں کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں جو بات کرے میری طرف ریفر کر دو تین کی قصہ بھی سمجھا سمجھا دو کہ تین سوال کیا ہیں آقا نے فرمایا لِعَنَّ اَوَّلَ مَا تُسْحَرُونَ فِي الْقَبْرِ عَنِّي پہلا سوال جو ہوگا میری نسبت ہوگا کسر سے مجھ پہ درود و سلام پڑھو اب سوال پیدا ہوا کہ ہم نے تو سنا تھا تین سوال ہوں گے پہلا سوال ہوگا مَا رَبُّك تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال ہوگا مَا دِينُك تمہارا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہوگا مَا كُنْتَ تَقُورُفْ یہ حاضر رجلِ محمد ہے اس حستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ تھا یہ تیسرا سوال ہوگا اور آپ نے حدیث نئی سنا دی کہ پہلا سوال حضور نے فرمایا میرا ہوگا اس اشکال کو دور کر دو آئیے تین سوال ہوں گے اس کا انکار نہیں تین سوال ہوں گے مگر ان کی حقیقت کیا ہے اس میں ایک مغالطہ ہے لوگوں کو سمجھنے میں وہ مغالطہ دور کر دوں سوال تین ہوں گے مگر امتِ محمدی کے لیے ایک ہی ہوگا کیسے یہ تطبیق کرتا ہوں آئیے امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھائیے اب میں وسوق کے ساتھ اور بڑے صحیح بخاری کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں پوری صحیح بخاری اٹھائیے امام بخاری نے تین سوالوں کی ایک حدیث بھی روایت نہیں کی امام بخاری نے پھر دور آ رہا ہوں مَا رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا كُنْتَ تَكُونُوْ فِيَكْهَا ذَرْ رَجُلْ محمدٍ یہ تین سوالوں کی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اول سے لے کے آخر تک ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کوئی صحیح بخاری سے امام بخاری امام بخاری کی تحقیق تخریج عقیدہ اگر ایک حدیث تین سوالوں کی اس ترکیب سے دکھا دے میں اس کی شاگردی اختیار کروں میں نے کئی بار بخاری کے پہلے لفظ سے آخر لفظ تک لفظن لفظن جیسے حافظ قرآن پڑھتے ہیں میں نے اس طرح بخاری پڑھی ہے کئی بار ایک حدیث روایت نہیں چھے مقامات پر امام بخاری نے قبر کے سوال روایت کی ہے چھے مقام پر اور ہر مقام پر صرف ایک ہی سوال بیان کیا ہے اور یہ کہ حضور کون حضور کی شان اب سمجھ گئے امام بخاری نے پہلی حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کتاب الجنائز بابو ما جاء فی عذاب القبر حدیث نمبر تیرہ سو آٹھ صحیح بخائی اس میں بھی ایک ہی سوال ہے کوئی دو سوال بکایا نہیں صرف ایک ہی پوچھا جائے گا فرشتے اٹھا کر پوچھیں گے ما کنت تقولو بھی حاضر رجل للمحمد اس عستی محمد مصطفیٰ کی شان پہ عقیدہ کیا نہ مر ربوں کا پوچھا جائے گا نہ مادینوں کا یہ امام بخاری کی روایت جس کو اعتراض کرنا ہو وہ امام بخاری پر کرے مجھے ماف کر دے ہاں اگر امام بخاری میں نکل آئے تین سوال تو پھر مجھے بگڑ دیں ایک سوال پھر امام بخاری نے دوبارہ کتاب الجنائز حدیث نمبر سولہ سو تہتر پہ اس کو روایت کیا باب المیت یسم و خفقن نعال اور دوبارہ یہ حدیث پھر ایک ہی سوال کہ حضور کی شان میں کیا کہتا تھا باقی دو سوال نہیں بیان کی سمجھ آئیے میری بات کی پھر امام بخاری نے کتاب الوضوع میں روایت کی تیسرے مقام پر اور صرف ایک ہی سوال حضور کی شان میں کیا کہتا تھا روایت کیا باقی دو سوال کا ذکر نہیں کیا چوتھے مقام کتاب الجنہ پر امام بخاری نے پھر روایت کی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ ہے اس میں پھر ایک ہی سوال حضور کی شان میں کیا کہتا تھا پھر امام بخاری نے کتاب الاحتسام بالکتاب والسنہ میں روایت کیا پھر حضور کی شان کا ایک سوال لکھا باقی دو سوال روایت نہیں کی اب آپ سمجھ گئے تو امام بخاری نے ایک حدیث بھی تین سوالوں کی روایت نہیں کی یہ امام بخاری کا تحقیقوی تخریج اب آگے چلیے اب آج ہے امام مسلم ان سے دو بڑی کتابیں تو حدیث کی کوئی نہیں ان دو سے بڑی امام مسلم نے بھی تین سوالوں کی ایک حدیث روایت نہیں کی لوگوں نے کیا رکھ لگا رکھی ہے بخاری مسلم انہوں نے بخاری پر کے بھی دیکھی صحیح مسلم کو کھول کے بھی دیکھا صرف فتوہ لگانا آتا ہے امت کو مشرق کہنا آتا ہے حضور کے غلاموں اور عاشقوں کو بیتتی کہنا آتا ہے فقط امت کو گمراہ کہنا آتا ہے لوگوں کی عقیدیں متزلزل کرنے آتے ہیں وہیم اور تشکیق پیدا کرنا آتا ہے یہ بخاری اور مسلم آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں نہ امام بخاری نے تین سوالوں کی حدیث دی نہ امام مسلم نے دی ان دو سے بڑے امام کون ہیں بولیے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ایک سوال حضرت اسمہ بن طبی بکر سے روایت کیا دونوں نے امام بخاری مسلم نے ایک سوال حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا بخاری مسلم دونوں نے ایک ہی سوال حضرت عائشہ سے روایت کیا ابو حریرہ سے دونوں نے ایک ہی سوال ابو سعید خدری سے روایت کیا ایک ہی سوال یہ تمام کتب بخاری کی مسلم کی ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجع مسند احمد بن حنبل تمام کتب نے یہ حدیثیں دی ہیں مگر بخاری مسلم نے صور ایک ہی سوال کی حدیثیں لی اب سوال پیدا ہوا کہ تین سوال والی حدیث کہاں آئی اب سمجھیں بعد تین سوال کی حدیث امام ابو دعود نے روایت کی نہ امام بخاری نے نہ امام مسلمی حضرت برعہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں ابو دعود شریف میں حدیث ہے کتاب السنہ اور مسند احمد بن حنبل اور دیگر جو چھوٹی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم سے چھوٹی ان میں آئی ہیں تین سوالوں کی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی اب میں بعد میں تطبیق کروں گا جو چھوٹی کتابیں ہیں